اس وقت ہمارے روح بنوئے ہیں پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما چودری کمرزمان کائرہ صاحب بہت شکریہ کائرہ صاحب آپ نے وقت نکالا میاں نواز شریف صاحب نے دعوت دی پیپلز پارٹی کو کہ آئیں مل کے حکومت بنائیں ادھر سے پی ٹی آئی نے بھی ہنٹ دے دیا کہ شاید ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی بات کر سکتے ہیں یہ فرمائیے کہ پیپلز پارٹی وعدے نہیں کر رہی کہ کدھر جانا ہے پیپلز پارٹی صاحب ابھی بہت ارلی ہے فائنل کسی نتیجے پہ پہنچنا اس لیے کہ ابھی تک تو سارے ریزلٹ پورے نہیں پہنچ پائے ابھی تک پوزیشنیں بدل رہی ہیں ڈائیلاگ ہو رہا ہے افیشل نوٹیفیکیشن نہیں ہوئے ہیں ابھی عزالتوں کے اندر لوگوں کے کیسز ہیں اور پارٹیاں اپنی رائے آپ میڈیا والے دوستوں کو ضرور اپنی جگہ جلدی ہے کہ جلدی جلدی کوئی آپ کے پاس کبر آ جائے لیکن فیکچولی یہ ہے کہ ابھی نوٹیفیکیشن نہیں ہوئے اور جماعتیں اپنی فائنل پوزیشن دیکھنے کے بعد جس طرح میری جماعت کی کل سی سی کی میٹنگ ہے تو اس میں ہم بیٹھ کے دیکھیں گے کہ اس وقت سینیریو کیا ہے ہم کہاں کہاں کس پوزیشن میں ہیں ہمیں کیا پوزیشن لینی چاہیے تو اس سے پہلے تو بھی بہت قبل از وقت ہے کچھ کہنا لیکن کل سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کے اجلاس میں اتنا تو کنفرم کر دیں کہ پی ٹی آئی نے جو ہنٹ دیا تو پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھنے کا ایجنڈا بھی شامل ہے سر میرے شیئرمین نے کل اپنے انٹرویوز میں یہ بات کہی کہ سب پلیٹیکل فورسز کے ساتھ دائل آگ کے رستے اوپن ہیں ہم رہنے چاہیے ہم کوئی عمران خان تھوڑے ہیں کہ ہم رستے بند کر کے بیٹھ جائیں ہم تاریخ سے سیکھے ہوئے لوگ ہیں ہم نے اس ڈیڈ لوگ کریٹ نہیں کرنے سیاست میں ویف آورٹ رکھنے ہوتے ہیں تو بالکل ایسا ہی ہے کوئی ڈیڈ لوگ نہیں ہے ہماری طرف سے ہم پمری طرف سے کوئی ممانعت نہیں ہے لیکن ابھی کوئی رابطہ ہے یا نہیں اس کو میں کنفرم نہیں کر سکتا لیکن اگر ڈائل آگ ہوگا تو بالکل میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی اپنی پرنسپل پوزیشنز پہ بھی چیئرمن صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ہم سب لوگوں سے بات کرنے کو تیار ہیں اچھا آپ نے یہ تو فرما دیا کہ میڈیا والوں کو جلدی ہے خبر کی شاید ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ جو بابا روان صاحب نے کہا کہ ہماری اتنی سیٹیں ہو رہی تھیں بیرسٹر گوھر صاحب نے کہا کہ ہماری اتنی سیٹیں ہو رہی تھیں یہ جو جذبات اس طرح سے ابریں گے خدا نہ خواستہ آپ نے اکا دکا تو دیکھ لیے کہ ادھر مظاہرے ہو رہے ہیں ادھر دھرنے ہو رہے ہیں آپ کو ویسے ذاتی طور پر ڈر نہیں لگتا کہ یہ اب کہیں مسئلہ نہ بن جائے ہمارے لیے بیرسٹر صاحب پاکستان کے حالات ہم نے سیاشی طور پر جس طرح اس وقت معاشرے کی حالت ہو گئی ہے اگر آپ معاشرے کو اصولوں میں اخلاقی اصولوں میں بندے رکھتے ہیں تو آپ کسی حد تک پر امید ہوتے ہیں کہ چیزیں اپنے جگہ جگہ کام کرتی رہیں گی کسی وقت بھی چیزیں اگر آپ بے اصولی کو رواج دے دیں اور اس وقت بے اصولی کا رواج ہے اس کے اوپر آپ کوئی پرڈکٹ نہیں کر سکتے کہ کسی وقت سوسائٹی کیا رسپونڈ کرے گی یس چیزیں اچھی طرف نہیں جا رہے ہیں میری ذاتی رائے میری جماعت کی رائے شاید اس یہ نہ ہو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس وقت ہم جس حالات کا شکار ہیں اس میں جس تدبر کی ضرورت ہے اس کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا اس وقت اگر ہم وفاداریہ تبدیل کرا کے لوگوں سے اور حکومتیں بنانے کی کوشش کریں گے تو یہ سٹیبلیٹی کا باعث نہیں ہوگا لوگوں کے اندر لوگوں کے رویے دیکھئے لوگوں نے کیسے ووٹنگ پیٹرن کیا ہیں اس کو دیکھئے اور پاکستان کے مستقبل کے لیے پیور سیاسی رنگ میں فیچو کیجئے پولیٹکس کو اپنے رستے خود کرنے لیجئے پولیٹکس مینج نہیں ہوتی پولیٹکس اپنے رستے پیدا کیا کرتی ہے اس کو کرنے لیجئے ورنہ مینج کریں گے تو خراب ہو بڑی اچھی بات نے کی اور ریلی میں ویسے ہی آپ کا مدہ ہوں میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں بڑی اچھی آپ نے سوچ سامنے رکھی لیکن آپ دیکھیں نا کوالیشن ہی بنے گی کوئی سنگل پارٹی کو تو میجارٹی ملی نہیں ہے اگر سو کی سو پٹی آئی کے پاس رہیں ان کے بیکٹ کینڈیڈیٹ کے پاس رہیں کوئی نہ توڑا جائے پھر بھی وہ سمپل میجارٹی میں نہیں ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں حکومت ہمیں دی جائے پراجہ صاحب ایک تو آج اس نے تو آج قبولیت کر لی ابھی جو خبریں ہیں ایک صاحب تو لاہور سے آج قبولیت کی گھڑی پر گزر گئے اب پتہ نہیں آگے کیا تماشے لگتے ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اگر وفادانیاں تبدیل کرا کے حکومتیں بنانا بہت بے رہے تو پھر یہ ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا وہ بھی ٹھیک ہی ہوتا رہا ایسا نہیں ہے یہ انفارچنیٹ ہے اس سے کسی سٹیبلیٹی کا کوئی امکان نہیں ہے لوگوں میں جو جمہوری عمل کے اوپر لوگوں کا اعتبار ہے سٹیبلیٹی اس سے آنی ہے اگر لوگوں کا جمہوری عمل پہ اعتبار ہی نہ ہو تو سٹیبلیٹی کیسے آئے گی ابھی لوگ عدالتوں میں جا رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے میں جیتا ہوا ہوں مجھے ہرایا گیا ہے کوئی کچھ کلیم کر رہا ہے ایکی صورت میں مجھے تو نہیں نظر آتا کہ اس وقت کسی سٹیبلیٹی کی طرف چیزیں جائیں گی اور تین جماعتیں ہیں مین یہ جی یہ ایک انڈیپیننٹس ہے انڈیپیننٹس بسیکلی وہی ہیں جو پیٹی آئی بیگڈ ہیں دوسری طرف مسلم دیگ ہے مسلم دیگ کے پاس بھی کچھ لوگ اپنے ہیں کچھ ان کے بنائے گئے ہیں ان کے ساتھ جائیں کرائے گئے ہیں اور کچھ اور بھی سوال کڑے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے بس چوان سیٹے ہیں اور پیپلز پارٹی کے چوان اپنی ہیں ہم کسی کے ممنونے حسان نہیں ہیں اس میں تو ایسی صورت میں ان تین جماعتوں میں سے دون ایک اٹھا ہونا ہے دو ایک اٹھے ہوں گے تو گورنمنٹ کی طرف بات چلے گی اب کون سے دو اکٹھے ہو سکتے ہیں اور اگر کوئی جماعت بھی کٹھی نہیں ہوتی یہ بھی ایک سیناریو ہے جی جی اگر کوئی جماعت بھی کٹھی نہیں ہوتی تو پھر گورنمنٹ نہیں بنتی اور گورنمنٹ نہیں بنتی تو ایک اور بڑا کراسی شروع ہو جائے گا تو میرا خیال ہے اچھا جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے میں نے آج آپ کے سیکرٹری تلات کنڈی صاحب کا ایک ٹویٹ دیکھا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے تو پیپلز پارٹی اگر اپوزیشن میں مجھے نہیں پتا کل کیا فیصلہ ہو میں خود بھی آپ کی طرح میں کبھی پری جج نہیں کیا کرتا نہ میں تو ایک جنرلیسٹ ہوں میں آپ کی رائے لے سکتا ہوں اپنی رائے میں دینا بھی نہیں چاہ رہا لیکن اگر پیپلز پارٹی ہی بیٹھ گئی اپوزیشن میں پھر ہم یہ سمجھیں کہ ان الیکشن کے نتیجے میں کوئی حکومت نہیں بنے گی کیونکہ نون لیگ پی ٹی آئی تو کٹھے بیٹھ نہیں سکتے رجل صاحب بالکل ایسے ہی ہے پھر دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے جی جی کہ پی ٹی آئی کے بہت زیادہ لوگوں کی وفاداریہ تبدیل کرا کہ مسلم جی کے ساتھ شامل کیا جائے بہت زیادہ وہ بھی کسی اچھے عمل کا یا کسی بہتری کا سامان نہیں ہوگا اس وقت صورتحال ایسے ہی ہے صرف گورنمنٹ بنانا مقصد نہیں ہونا چاہیے اس وقت سیبلیٹی لانا مقصد ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم براڈر بیس گورنمنٹ کی طرف جائیں اور کسی ایسی شخصیت پہ تفاق کر لیں وہ لیڈ کریں اور باقی ساری جماعتیں کٹھے ہو کے وہ فیصلہ سازی کریں آئندہ آنے والے دنوں میں انتہائی مشکل حالات ہیں ایکانومی کے سوسائیٹی کے سیکیورٹی کے ریجنل پرسپیکٹیو میں بھی حالات اچھے نہیں ہیں لوگوں کو دینے کے لیے ریلیس نہیں ہے سو اس میں کوئی ایک جماعت اپنے طور پہ دو جماعتیں اپنے طور پہ فیصلے کریں گی تو ان کو بہت ہی مشکل کا سامنا ہوگا اور خدا نہ خواستہ یہ اسمبلیاں کچھ لمبا عرصہ نہیں زیکھ پائیں گی لہذا ضروری میری نظر میں یہ میری ذاتی دائے ہے ویسے بڑی اچھی تجویزہ آپ نے دی بہت اچھی تجویز ہے جی پریکٹیکل پرائزہ صاحب یہ نہ کہیے گا کہ میں پیپلز پارٹی اس لیے کہہ رہا ہوں یہ صورت میں ہو سکتی ہے کہ سارے عمل کو پیپلز پارٹی لیڈ کریں کیونکہ اس میں کسی بڑے دلوالے کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں نہیں تو آصر زرداری صاحب تو مفامت کے بادشاہ کہلاتے ہیں سیاست کے امام کہلاتے ہیں مفامت کے بادشاہ کو موقع دیا جائے تو شاید صورتحال بن جک ہے لیکن اس کے لیے عمران خان صاحب کو بھی ان کی جماعت سمجھائے اور اگر عمران خان صاحب یہ بات سمجھ لیں کہ اس وقت ملکی حالات ایسے ہیں ایک طرف ان کی ذات کے اوپر بننے والے پرابلمز ہیں اور دوسری طرف ملکی حالات ہیں ملکی حالات کے تحت اگر وہ دسیئن کریں ان کی جماعت فیصلے کریں تو ان کو کسی لارجر پرسکٹیو میں ایک براڈ بیس گورنمنٹ کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی ہاپس آئیں گے اپنی اسی کانٹیکس میں اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے سٹے ویداس